ملک بر میں ہونے والی مسلط آر بارشوں اور دریائے دویانی سے کے بکے اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں تباہی پھیل چکی ہے سینکڑوں گاؤں زیر آب آ چکے ہیں اور ڈیڑھ ہزار سے اوپر امبات ریکارڈ ہو چکی ہیں جبکہ سینکڑوں افراد فیل حال نا پتا ہیں اور ترجنوں سڑکیں اور پول سہلاوی ریڈوں میں بہت جانے کی وجہ سے ذرائع عمد و رفت محتل ہو چکی ہیں چند ماہ قبل پوری قوم پانی کی قلت کا رونا رو رہی تھی موجودہ ڈیمس خوشت سالی کا شکار تھے پانی کی قلت سے بجلی برہان میں بھی تفشیشناک حد تک پہنچ چکا تھا اور اب جب پانی آیا ہے تو کہیں بھی سنبھل نہیں پا رہا کیپکے اور جنوبی پنجاب میں تباہی کے بعد سن کے دس سے زائد اضلاع کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے اگرچہ یہ بارشیں اور سہلاوی ریلیں قدرتی نظام کا حصہ ہیں ان بارشوں کو روکنا بے شک انسانی قدرت سے بہر ہے لیکن ایسا نظام واضح کرنا جس سے ان بارشوں کا پانی محفوظ کر لیا جائے تاکہ نہ تو یہ پانی ضائع ہو اور نہ ہی یوں تباہ کاریاں دیکھنی پڑے یہ انسانی اختیار میں ہے اور حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے پاکستان کا نہری نظام دنیا کا بہترین نظام شمار ہوتا ہے پاکستان کی معاشیت کا بہت بڑا حصہ زراد ہی سے وابستہ ہے مگر حالیہ سلاب نے جہاں زراد کو زبردست نقصان پہنچایا ہے وہیں ہم یہ سوجنے پر مجبور ہیں کہ حکومت نے اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کرنے کا بھی سوچہ تک نہیں مہری ایک عرصے سے حکومت کو توجہ دلاتے چلے آ رہے ہیں کہ نئے ڈیم استعمیر کرنا پاکستان کا ناموزیر ضرورت بن چکا ہے لیکن ہمیشہ اس قسم کے مشکلے کو قومیت اور لاسانیت کے پھینٹ چڑھایا دیا جاتا ہے جب بھی کسی ڈیم کی بات کی جائے تو مختلف لوگ پاند باند کی بولیاں بولنا شروع کرنے ہیں اگر یہ ڈیم بنا تو فلان سوپا لرک ہو جائے گا فلان خوشت سالی کا شکار ہو جائے گا حالکہ یہ کوئی سوچتا کہ جب آفت آتی ہے تو وہ قومیت لاسانیت اور صوبائیت کو مد نظر رکھ کر نہیں آتی حال ہی میں دیکھیں اگر نئے ڈیمز بن چکے ہوتے تو یقینا نہ ہی ایسی تباہی ہوتی اور نہ ہی اتنا پانی ضائع ہو کر سمندر کی نظر ہو جاتا ہمارے حکمرانوں کو غیر ملکی دوروں اور بہمی اسائشوں سے کچھ فرصت قومی مسائل کے حل کے لیے بھی نکال لینا چاہیے اور قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی تشکیل دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مختلف اوقات میں تائنات ہوتی رہتی ہیں مگر جب تک معاملہ سر سے گزرنا چاہے ہمارے حکمران آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہوتے پہلے ملک پھر میں شدید گرمی بجلی کا برہان گیس کا برہان اور پانی برہان ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہونے بہمی اختلافات ختم کرنے کافروں کی اسلام مخالف پالیسیوں سے تعلق کرنے پر اشارے ملتے رہے مگر کسی بھی سطح کا ہماری حکومت تس سے مس نہ ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہلاب بارشوں کی شکل میں آیا ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک اجتماعی سطح تو یہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کا کوئی رجحان سامنے نہیں آرہا اور باب حل وقائد نے مل بیٹھ کر قومی کانفرنس نہیں بلائی جس میں اپنی ان غلط پالیسیوں کا جائزہ لیا جاتا جن کی نوست سے آج پوری قوم وہ نت سے نت مسائل کا سامنا ہے اس موقع پر ہم حکومت کو پوری ذمہ داری سے یہ کہاں چاہتے ہیں کہ قومی و انتماعی سطح پر تو یہ کام اقتطام کیا جائے مسلمانوں کے خون و نقف خون و حق میں شریف بے ایمان سے رجوع کیا جائے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سنجیتہ کوشش کی جائے جب تک ارباق پوری قوم تو یہ کے روپ پر نہیں آتی یہ مسائل نئی نئی شکلوں میں آتے ہیں اسے اہم موقع پر اس پیلو یہ بھی قابل بار ہے کیونکہ سرین صلاح کے علیق مدد کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی سرگرمیاں نظر نہیں آئیں جو کوئی وطن اور ملت کب آئین دار کو آئین شہدین کی مطابق موجودہ صلاحی تباہ کاریاں دوہزر مانچ کے عزت کا تباہ کاریاں سے بڑی ہوئی ہیں اگر جو امدادی سرگرمیاں اس موقع پر دیکھنے میں آئین موجودہ حالات میں نظر کیا ہے گویا اس مسئلے کو سنجیتی سے لیا نہیں گیا اب تک دو صبحیں جس سے ناقابل تلافی حد تک متاثر ہو چکی ہیں اب تیس را صبح سنگ متاثر ہونے کی قریب ہے گاؤں ٹوٹ چکی ہیں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں سینکڑوں گھر بہے گئے لوگوں کا سامان اور زندگی بھر کی چمعہ پونجی لٹ گئی مستقبل پیمانے پر ان متاثرین کی امداد تاون کی ضرورت ہے فضائی جائزوں سے زیادہ زمینی جائزہ لے کر ان کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے کاش ہماری حکومت ان پہلوں پر گھور کر لے تو انشاءاللہ اس مسئیبت کی گھڑی سے بھی ہم آسانی سے اپنوں کو سنفال لیں گے اور آئندہ کے لئے بھی مناسب انتظام ہو جائے گا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو جلد از جلد اس مسئیبت سے نکالیں اور تمام پاکستانیوں سے میری ایک درخواست ہے کہ اپنے سلاب سے متاثرین بھائیوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مدد کریں